جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی ذوق نہیں آتا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی آدھ آگئے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عقص کرنا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے عدب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے انداز کا اختیار کیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے دل کے اندر فورا جذبات اپر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے ہماری قلبی کیفیات ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی نور انالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بھال بچوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حال نہیں رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو محبوب نے کیا فرمایا آپ یقین کریں جو اہلِ طریقت اور تصوف ہے نا یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر کیفیتِ باطنیاں وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں تم ابھی رستوں میں ہیں اور فرشتے تم سے ملاقات کریں اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے تو پھر تو فرشتے گوئے آئیں تمہاری زیارت کے لئے تمہاری ملاقات کے لئے فرشتے آئیں اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی اوہ چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لئے ہی سئی جتنی صحبت مجسر آئے شاید اسی لئے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے فرمائے عمر ہے تین سال حضرت آپ تو علم عمل روحانیت معرفت کے شاہ سوار ہیں تو ساری داڑی سے فید ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تین سال فرمانے لگے عمر وہی تین سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھی وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی اور مرد نظر کرے جس ویلے مرد نظر کرے جس ویلے مرد نظر کرے جس ویلے پھر مشکل رہے نہ کائے وہ جو کیفیات ہیں نا اس وقت کی کوئی رب کا مندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے رسول کریم کی محبت میں مچھ لے تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں مرد نظر کرے جس ویلے